اسلام علیکم ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے میں نے ڈیڑھ دردن مرگی کے پنجے لیا تھے ان کو یہ دیکھیں میں نے آگے سے نا صاف کر کے یہ اس کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ کٹ لیا ہوئے یہ تین میں نے درمیان سا اس کی پیاز لیا تھے ایک چمچ ادھرک کا پیسٹہ اور لسن کا پیسٹہ یہ دونوں مکس پڑے ہوئے ہیں یہ دو ٹماتر لیا ہیں تین سے چار سبز مرچ بری اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کلاس پانی ڈالیں گے emission اللہرحمن الرحیم نے ککر کے اندر کلیوں میں ڈالیں ہوں ہے بسم اللہِ الرحمن الرحیم میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ جو ہے نا یہ یہ چاہے تو آپ ابھی ڈالیں اور چاہے تو آپ جو ہے نا بھنائی کے اندر ڈالیں میں ابھی ڈال رہی ہوں وہ پھر اس سے یہ ہوتا کہ ذرا اس کے ٹماٹر کا جو ہوتا نا یہ اوپر والا چھلکا تھوڑا وہ مکس ہو جاتا ہے یہ سبس پیاس یہ میں نے تھوڑی سی ہلدی لیا آدھا کھانے کا چمچ لیا میں نے نمک اور آدھا کھانے کا چمچ لیا میں نے یہ لال مرچ کیوں کے اس کے اندر گرم مسالہ بھی ڈائے جائے گا سبس مرچے بھی ہیں تو وہ پھر ہم نے کون سا اس کا شوربانی بنانا ہم نے اس کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے تو جس کی وجہ سے وہ پھر مرچیں بعد میں تیز ہو جاتی ہیں یہ میں نے یہ والے شیشے کے جانا یہ والے گلاس پانی کے لیے ایک گلاس جالوں گی تقریبا میں اس کے اندر دو گلاس جالوں گی پانی اور میں اس کو پانچ سے چھ منٹ کا پریشر دوں گی زیادہ لمبانی دوں گی اس کے اندر پھر یہ جتنے گل گئے اگر ہم پہلے زیادہ پانی ڈال کے اس کو لمبا پریشر دیں تو یہ چپک نہ شروع ہو جاتا ہے جب ہم بھنائی کرتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں صرف دو گلاس پانی ڈال لیا اور میں پانچ منٹ کا پریشر دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا ہم پانی بلکل رائے ہو چکے اور یہ جو ہیں بلکل گل چکے ہیں اس کے اندر یہ ہانڈی والے جو ہے نا یہ میں دو چمچوئل کے ڈال کے اس کی جو ہے نا میں بھنائی کروں گی اب اچھی طرح اس کی بھنائی کرنی ہے ہلکی آگ پہ تو کچھ لوگ ان کو جو ہے نا یہ ثابت رکھتے ہیں مجھے یہ ہمارے گھر میں نہیں ثابت پساند کرتے تو میں نا اس کو مکس کر دیتی ہوں مطلب بہت زیادہ مکس بھی نہ ہو اور بلکل ثابت بھی نہ ہو تو اس کی بھنائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی بھنائی ہو رہی ہے یہ جو نا سٹیم اس کی آجتی ہے تو یہ میں ایک تھوڑا سا یہ زیرہ ڈا رہی ہوں اس کی اندر اور یہ سوکا دنیا ہے خوشک والا اس کو ڈال کے اس کی میں پانچے منٹ بنائی کروں گی یہ دیکھیں ہمارا آئل نکل آیا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں نے اس کی شکل گندی نظر آ رہی ہے آئل ہمارا نکل آیا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو پکا لیں گے اور یہ جو ہے نا اس کو میں نے کافیوں کو توڑنے کی کوشش کی آپ چاہے تو سہی ڈاک لیں چاہے تو توڑ لیں میں خود ہمیں اس کو ایسے کھاتے ہیں تو اس لیے میں ان کو نہ توڑ لوں گی تاکہ یہ بس ثابت نہ نظر آئیں گھر والے کچھ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں پسند کرتے تو اس لیے آدھا گلاس میں اس میں پور پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو پکا کے فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پکر ہے اس پہ بار بار سٹیم ہا رہی ہے میں کیسے دکھا ہوں اس میں میں تھوڑا ایک ڈیرڈ چمچ سرکہ ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی اپنی ہوتی ہے تو اس کے اندر نہ ختم ہو جائے گی مجھے پہلے ڈالنا یاد نہیں رہا تو جیسے ہی مجھا آیا یا تو میں نے ڈال دیا اب یہ تین چار منٹو اور پکے گا تو اس کی سمیل اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے سالن جو ہے بالکل ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر یہ نا میں یہ کیا ہے سبز جو ہے نا پودینہ وہ بھی ڈال رہی ہوں اور سبز جو دھنیاں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا خوشبو آئے گی یہ سبز دھنیاں کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ آج کی ہماری ریسپی ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن دوبانہ تو بالکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ